پہاڑوں پر تیز بارش اور تباہی کے بعد پھر ایک بار دلی میں یمنا کا جلسل بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں یمنا کنارے اور جب یہاں پر پہنچے ہیں تو دکھائی ساپ دے رہا ہے کہ کس طرح سے یمنا کے بیچم بیچ اس وقت تیز اوفان جو ہے وہ پانی بھر رہا ہے اور یمنا اس وقت اوفان پر دکھائی دے رہی ہے حالکہ اس وقت وہ حال نہیں ہے جو پچھلے مہینے تھا یعنی جب دلی میں بار آگئی تھی جب بار جیسا خطرہ دلی میں بن گیا تھا حالکہ ابھی بھی یمنا جو ہے وہ خطرے کے نشان سے قریب پہت سکتی ہے کچھ یہی پوروانومان جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی جو یمنا کا جلستر ہے وہ 204.94 ہے اور پوروانومان یہ ہے کہ آج صبح یعنی کہ اب جو اگلی صبح ہونے والی ہے اس میں یہ بڑے گا یعنی کہ یمنا کا جلستر بڑے گا اور 205.33 جو دینچور لیول ہے اس تک پہت سکتا ہے تو اس طرح کے پوروانومان جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں یمنا کے جلستر کو لے کر کیونکہ جس طرح سے پہاڑوں پر بارج بڑھ لائی ہے تو ہر گھنٹے ہتنیک ان بیرا سے 40,000 کیوں سے پانی جو ہے یمنا میں دلی کی طرف چھوڑا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر یہ انومان ہے کہ دلی میں آنے والے دنوں میں یمنا کا جلستر بڑھ سکتا اور ہو سکتا ہے دینچور لیول کو پار کر جائے یا اس کے قریب آ جائے کیامرا پیسن ابیش پانڈے کے ساتھ پدھی خاکانے بھی پی نیوز دلی